ہیلو ویلکم فرنس اور آپ سبی کے ایک بار فیش سے سو آگت انڈویڈ ایک چینل پر اور فرنس آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سیمسنگ کی اے سیریز کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ سیمسنگ کی اے سیریز کو آخر کیوں اتنی جلدی انڈویڈ 10.1.2 کو جو اپ ڈیٹ ہے وہ ملنے والا ہے جیسی کہ سیمسنگ اپنی اپ ڈیٹ لیس میں مینشن کے ہوا تھا کہ سیمسنگ کی اے سیریز کو کافی ٹائم بعد میں انڈویڈ 10.1.2 کو اپ ڈیٹ میلے گا یعنی کہ اپریل میں سو یہاں پر جب سے میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی تو کافی ساری یوزرز کافی زیادہ ڈیسا پوائنٹ ہے کہ سیمسنگ کی اے سیریز کو آخر اتنی لیٹ کیوں ملے جبکہ سیمسنگ کا ایم ٹین ایم ٹونٹی ہے ان کو جنوری میں ملنے والا ہے اور یہاں پر مطلب سیمسنگ کی اے سیریز میں صرف ایک سمارٹ فون ہے سیمسنگ کا اے تھوٹی جس کو سیمسنگ مطلب جنوری کے مہنے میں پروائیڈ کر رہا ہے میں آپ کو آپ کو کافی ڈیٹیل میں بتاؤں ہوں تو تھوڑی سی ویڈیو لنبی ہو جائے گی اگر آپ کو جاننا ہے تو دھیان سا سننا اور دھیان سا دیکھنا ویڈیو سب سے پہلی بات یہاں پر جو سیمسنگ کا نور 9s10s9 plus ان کو ان کو انڈویڈ 10 1.2 بیٹا میں مل چکا ہے کافی ٹائم پہلے ہی مل چکا ہے ان کو بہت جلدی اسٹیبل 1.2 اور بیٹا جو ہے ریمو بنے والا ہے اسٹیبل اپ ڈیٹ ان کو مل جائے گا بتا جا رہا ہے کہ سیمسنگ ان کو اس مہینے کے پندرہ تاریخ کے آس پاس یعنی کے لگ بک پانچ شہ دن یا سات آٹھ دن بات ہی ان کو 1.2 اور انڈویڈ 10 کا پیٹا سے ہٹا کر ان کو اسٹیبل پہ کر دے گا اور یہاں پر جو ہماری سیمسنگ کی لیٹس فلکشپ سمارٹ فون تھے ان کو سیمسنگ کے اسٹین اسٹین پلس کو انڈویڈ 10 اور 1.2 کا جو اسٹیبل اپ ڈیٹ ہے وہ مل چکا ہے یہاں پر سیمسنگ کا ایس ٹین ای رہ رہا ہے سیمسنگ کا نوٹ ٹین نوٹ ٹین پلس رہ رہا ہے یہ کچھ سمارٹ فون سے جن کو سیمسنگ ابھی مطلب ہو سکتا ہے سیمسنگ کا جو نوٹ نائن اور ایس ٹین ایس ٹین پلس ہے ان کو اگر پندرہ تاریخ کو نہیں ملتا ہے تو وہ آگے بڑھ جائے دیسیمبر یعنی جنوری سے پہلے پہلے ان سبی سمارٹ فون کو کلیر کر جائے گا اور ان سبی سمارٹ فون کو اسٹیبل پر کر دیا جائے گا اور جیسا کہ یہاں پر صاف زائد سی بات ہے سیمسنگ اپنی لیٹس اور پرونے فلکشپ سمارٹ فون کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد میں کرتا ہے اپنی ایس سریز کے سمارٹ فون کو اور اس بات سیمسنگ کی اے سریز میں سامسنگ کا اے ٹین سے لے کر کے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں اے تھرٹی سے لے کر کے کیونکہ اے تھرٹی بھی کہنا ہے کہ میڈ رینج سمارٹ فون میں آتا ہے اور جو ہائی ایڈ میڈ رینج سمارٹ فون آتے ہیں وہ اس کے بیچ کا آتا ہے سیمسنگ اے فیفٹی اور اس کے اوپر کے جتے بھی سمارٹ فون ہیں وہ ہائی میڈ رینج کٹیگری میں آتے ہیں تو سیمسنگ اپنے دونوں لیٹس اور پرانی فلیکشپ سریز کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد میں اپنے سیمسنگ پرینٹ رینج ہائی میڈ رینج سمارٹ فون کو کرتا ہے اس کے بعد میں بجٹ سمارٹ فون پر آتا ہے سو یہاں پر اب باری ہیں ہمارے سمسنگ کے یعنی کے A سریز کی A50, A30, A70, A50, A7, A70, 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 A7-2018 model A9-2018 model یہ سبھی وہ سمارٹ فونز ہیں A7-2018 کا میں کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو جلدی ملے گا بٹ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ سمسنگ کا جو A30, A50, A70 ہے ان سمارٹ فونز کو بہت جلدی انڈروی ٹین و انیوٹوک اپ ڈیٹ مل جائے گا یہاں پر اگر میں آپ کو ایک سیمپل سا اگزامپل دیتا ہوں سیمسنگ کا جو گلیکسی ایس ٹین ایس ٹین پلس ہے ایس ٹین ای ہیں ان تیروں ہی سمارٹ فونس کو بھی جنوری 2019 میں بتایا گیا ہے ایوین جو سیمسنگ کے پرانے فلکشبی سمارٹ فونس ہے نوت نائن ایس نائن ایس نائن پلس ان سبھی سمارٹ فونس کو سیمسنگ نے جنوری میں بتایا ہے اپنے افیشل انڈین جو اپ ڈیٹ لیسٹ ہے اس کے شیڈیول میں کہ ان سبھی سمارٹ فونس کو جنوری کے اندر سٹیبل انڈوئی ٹین او ون یو ای ٹوک اپ ڈیٹ ملے گا بٹ یہاں پر سیمسنگ کا جو ایس ٹین ایس ٹین پلس ہے اس کو یہاں پر دیسمبر میں ہی انڈوئی ٹین او ون یو ای ٹوک اپ ڈیٹ مل گیا ہے تو اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ سیمسنگ کا جو افیشل سیڈیول ہے وہ ایکشنی میں انہوں نے جان بوچ کے آگے کا بتایا ہوا ہے جس سے کی جو یوزر ہے ان کی جو ایکسپیٹیشن ہے وہ اسی ڈیٹ کی ہو اور اگر اس سے پہلے یہ ریلیس کر دیتے ہیں تو پھر یوزر کافی زیادہ خوش ہوگا اب آپ ہی زوچی اگر آپ کسی کام میں زیادہ محنت لگا رہے ہیں کافی ملنب چاہ رہے ہیں کہ وہ جل سے جلد ہو جائے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ نیکسٹ یئر تلق ہوگا اور آپ کا وہ کام اسی ایئر میں ہو جائے مطلب دو تین مہینے کے اندر ہو جائے تو پھر آپ کافی خوش ہوں گے تو اسی طریقے سے سیمسنگ نے کافی سمارٹ لی اپنے شیڈیول کو کر آئے اور اگر سیمسنگ اس شیڈیول کے حساب سے بھی چلتا ہے تو بھائی میرے حساب سے وہ بیسٹ سمارٹ فون کمپنی ہے سوفٹر سپورٹ کے معاملے میں بکوز سیمسنگ کا اس طریقے کا شیڈیول میں نے آج تلق کبھی نہیں دیکھا ملہب میں سیمسنگ کو لگ بگ تس گیارہ سال سے فالو کر رہا ہوں اور لگ بگ پانچ سال سے سوفٹر پر کافی زیادہ فوکس کر کے اپنے ڈیوائسز کو سوفٹر اپریٹ پروائیڈ کر آ رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ سیمسنگ بہت زیادہ فوکس کر رہا ہے اپنے سوفٹر اپر پر اور اور اگر اوٹر ہی ملتا ہے تو کارنٹیڈ بتا سکتا ہوں کہ فروری میں ملے گئی بٹ اس سے زیادہ لیٹ نہیں ہوگا یہاں پر اپریل کے مہینے میں تو بلکل بھی نہیں ملنے والا اس سے پہلے ہی ملے گا اور یہاں پر ہمیں بیٹا دیکھنے کو نہیں ملے گا داریکٹ اسٹیبل اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملے گا اگر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے بٹ اگر بیٹا ملتا اس سے پہلے تو وہاں پر یوزر کا جو فیڈبیک زیادہ سیمسنگ کو اس سے کافی آسانی ہوتی سیمسنگ کو بھی اور یوزر بھی کافی خوش ہوتا ہے اور انہوں نے اور بھی اچھے طریقے سے آپٹیمائز یوزر انٹرفیس اور سب چیز دیکھنے کو ملتی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فیوچر میں اور یہی تھا آج کیسے فیڈیو میں کافی سارے یوزر کے سب مند میں سوال تھا کہ سیمسنگ کے ایفیفٹی ایس کا ایفیفٹی کا ایسے ونٹی ایسے ونٹی ایس کا اپٹیٹ اتنا لیٹ کیوں ہے تو میں آپ کو بتا دوں ان کا لیٹ نہیں ہے ان دیوائیس اس کا صرف مینشن کے ہوا ہے لیٹ بٹ ان کا لیٹ نہیں ہونے والا ہے سیمسنگ ایسا پہلے بھی کر چکے ہیں انڈویٹ نوگٹ کے ٹائم میں بھی ایسا ہوا تھا انڈویٹ اوریو کے ٹائم میں بھی ایسا ہوا تھا انڈویٹ پائے کے ٹائم میں ایسا نہیں ہوا تھا بٹ اس بار ایسا لگتا ہے کہ اسی طریقے سے سیمسنگ چلنے والا ہے تو یہ ہوتا آج کی اس ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی اگلی انٹرسٹک ویڈیو میں اچھے لگے ہوگی مطلب سبسکرائب کر دینا شیئر کر دینا اس ویڈیو کو and see you in my next ویڈیو سنگ اوٹ